زی ٹی وی کے نمبر ون ڈراما سیریر رادہ موہن میں بھی آخر کا ساتھ ساتھ کا جنریشن لیپ آہی گیا اور اس کا نیا پرومو بھی شیئر کر دیا ہے میک از نے جس سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اس ڈرامی میں منید جورا کی بھی انٹری ہو چکی ہے لیکن اس پرومے سے ان کے کردار کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ملی لیکن اب انہوں نے رادہ موہن کے ڈرامے میں اپنے کردار کے بارے میں خود کھل کر بات کی ہے اور انہوں نے اپنے نئے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے چلو جلدی سے آپ کو بھی بتاتے ہیں منیجورہ نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے اپنے نئے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ڈرامے میں رادکہ کے شوہر کا کردار ادا کرتے ہیں نظر آئیں گے جس کا نام یوگ کا رہے گا وہ ایک بزنس مین ہے جو میڈیا ہاؤس کا مالک ہے اور اسے چلاتا ہے ایک مسالی شوہر بیٹا اور بھائی یوگ وہ سب کچھ ہے جو ایک عورت اپنی ماں کامل آدمی میں چاہے گی لیکن ان کے نئے کردار کے بارے میں آڈینس کو کافی شکوک و شباحت بھی ہیں کہ کیا وہ جو اچھا نظر آتا ہے کیا حقیقت میں بھی وہ ویسا ہی ہے یا پھر سب دکھاوا کر رہا ہے اپنے نئے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے منیجورہ نے مزید کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں زی ٹی وی پر اپنے گھر واپس آ گیا ہوں اس سے پہلے بھی انہوں نے کنڈلی بھاگیا ٹرامے میں کام کیا تھا جس میں لوگوں نے ان کی اداکاری کو بے حد پسند کیا تھا یہی وجہ ہے کہ کنڈلی بھاگیا ٹرامے سے نکلتے ہی انہیں ایک اور زی ٹی وی کا سپر ہٹ شو میں کام کرنے کا موقع مل گیا جس کا نام ہے رادہ موہن اور اس ڈرامے کی مزید کاسٹ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیتے چلوں تو ایک طرف تو ناظرین رادہ کو اپنی بیٹے منان شوہر یوگ کوہلی اور اس کے پورے خاندان کے ساتھ جنوبی دیلی میں درادکہ کوہلی کے طور پر رہتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوں گے جبکہ دوسری طرف موہن اپنی سولہ سالہ بیٹی گنگن کے ساتھ بہت ہی خوبصورت زندگی گزارتا نظر آنے والا ہے اس کے علاوہ منی چورہ کے بارے میں مزید آپ کو بتاتی چلوں تو ان کی ڈیٹو برت پانس زون انیس سو ستاسی ہے یہ چھتیس سالوں کے ہو چکے ہیں یہ دیلی یعنی انڈیا میں ہی پیدا ہوئے تھے انکاب تک کا مشہور ترین اور کنڈلی بھاگیا رامے میں رہا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا